بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ذرہ واصلات یا جس کو عام زبان میں ہم مین پروفٹ کا حد کہتے ہیں مین پروفٹ ہے کیا اس کو اردو میں ذرہ واصلات کہتے ہیں ایسا منافع جو کسی جائداد کے ناجائز قابض نے فی الحقیقت وصول کیا ہو ناجائز منافع جو کسی جائداد کے ناجائز جو قابض ہے اس نے وصول کیا ہو یا معمولی کوشش سے وہ منافع حاصل کر سکتا تھا اس کو مین پروفٹ کہتے ہیں اردو میں ذرہ واصلات کہتے ہیں ایک بندے نے ناجائز ایک کھیت پہ قبضہ کر لیا کھیتی بڑی شروع کر دی جب قبضہ کی واپسی بر بنائے حق ملکیت ہوگا then مین پروفٹ بھی کلیم کیا جائے گا کہ اس بندے نے مجھے ناجائز طور پر بدحل کر دیا میں اس کا مالک ہوں اور ناجائز قبضہ کے دورانیے میں جو منافع فی الحقیقت اس نے وصول کیا ہے یا معمولی کوشش سے یہ وصول کر سکتا تھا اس کا بھی کلیم پلینٹیف کرے گا اور وہ حاصل کرے گا ذریع واصلات ایسا منافع جو کہ جائدات کے اوپر غیر قانونی قابض شخص اس جائدات سے حاصل کرتا ہے لیکن غیر قانونی قابض کی جو پسنل امپروومنٹ کی وجہ سے جو منافع اس کو ملتا ہے وہ مین پروفٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا مثلا قبضے سے پہلے وہ جائدات تھی وہ جو ایک رقبہ تھا جو ناجائز قبضہ جس کا لیا گیا اور مالک کو زبردستی قیر قانونی طور پر دہل کر دیا گیا ہے قبضے سے پہلے وہ پچیس من گندم فی اکڑ دیتا تھا ناجائز قابض نے جدید مشنری کا استعمال کیا جدید ددویات کا استعمال کیا جدید خات کا استعمال کیا اور وہ پچیس منفی اکڑ کی بجائے وہ ایک سو منفی اکڑ پر لے گیا فرض کرتا ہے تو جناب مین پروفٹ ذرے واصلات چاہوں گے وہ پچیس منفی اکڑ کے حساب سے ہوں گے ون ہنڈرڈ منفی اکڑ کے حساب سے نہیں ہوں گے واضح ہے کہ وہ منافع جو عام ریگلر کوشش کے ساتھ وہ حاصل کرتا ہے یا معمولی کوشش کر کے عام کوشش کر کے وہ حاصل کر سکتا تھا اس جائداز سے وہ منافع وہ ذرے واصلات کہلاتا ہے اگر مزارہ مالک ارازی کی مرضی کے خلاف ارازی کے کچھ حصے پر ناجائز قابض ہو جاتا ہے تو مالک ارازی جب دخل یابی کا دعوہ دائر کرے گا بھار بنائے حق کے ملکیت انڈر سیکشن ایٹ آف سپیسیفکرلی افیکٹ ایٹین سیونٹی سیون دین وہ مین پروفٹ بھی کلیم کرے گا کہ اس مزارے نے مجھے بے دحل کیا ہے اور اتنا ذرے واصلات بھی اس نے کما لیا ہے ناجائز قابضے کی وجہ سے وہ بھی اس سے وصول کیا جائے اور وہ اس کا حق دار متصور ہوگا یہ بات انٹرپرٹ کی گئی ہے 2015 سی ایل سی پیش ہے ون ڈبل سکس سہن اور اگر غیر تقسیم شدہ جائداد پر قبضہ کر دیا گیا ہے تو ہر حصہ دار جو ہے وزارے واصلات کا حق دار ہوگا مین پروفٹ جو کلیم ہے وہ جو دعویٰ انڈر سیکشن نائن اور سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون دائر کیا جاتا ہے ایسا دعویٰ جو اس بنا پر جائداد پر قبضے کی بنا پر لیکن ملکیت کی بنا پر نہیں اگر ملکیت کی بنا پر دخل یا بھی قبضے کا دعویٰ کیا جائے گا تو وہ انڈر سیکشن ایٹھ سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون ہوگا اور اگر ملکیت نہ ہو صرف اس پر قابل برس ہیں اور آپ کو بدحل کر دیا گیا ہے پھر آپ انڈر سیکشن نائن اور سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون جب دعویٰ دائر کریں گے تو اس میں مین پروفٹ کا مطالبہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ تو مالک ہی نہیں تھے اس جائداد کہ آپ تو خود قابض تھے اور آپ کی پلی یہی تھی کہ قبضہ ملکیت کی ماں ہے اور میں اس منا پہ قابض ہوں تو پھر مجھے مین پروفٹ دیا جائے لیکن مین پروفٹ آپ کا بنتا نہیں ہے یہ بات انتفرٹ کی گئی ہے 2009 سیل سی پیج ہے 1388 میں مین پروفٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا جو اطلاق ہے صرف سوٹ کے فائل ہونے تک کا جو منافع ہے جو مین پروفٹ ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ اس تمام عرصے پر ہوگا جس کے دورانیے میں غیر قانونی قبضہ سے وہ منافع حاصل کیا جاتا رہا ہے مثلا سوٹ فائل ہونے کے بعد اس کی ڈسپوزل میں تین سال لگ گئے تو اس تین سال کا بھی مین پروفٹ وہ کلیم کر سکتا ہے اور اس کا رائٹ ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2009 پیج ہے 147 میں لیمٹیشن کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ پریویس دعویٰ دائر ہونے کاز آف ایکشن آرائز ہونے کہ تین سال جو لیمٹیشن ہے اس سے بیانڈ جا آپ کے مین پروفٹ نہیں ڈیمانڈ کیا جا سکتا کلیم نہیں کیا جا سکتا سابقہ تین سال سے زائد ضرع واصلات جو ہے اس کا دعویٰ یعنی بدن 3 آپ نے وہ کلیم سوٹ فائل کرنا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی دو تھاؤزن سکس سی پیج ہے فور ایٹی ٹو میں کوشیرر کو اگر زبردستی بے دخل کر دیا گیا اور مشترکہ جو جائداد ہے اس میں اس کے حق سے انکار کر دیا گیا ہے تو مشترکہ خطدار جو ہے جب دخل یا بگدہ ودائر کرے گا تو ساتھ مین پروفٹ کا بھی حق دار ہوگا اس کا کلیم وہ قانونی طور پر کر سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2003 مل ڈی پیج ہے وان فور تری زیرو میں اور غیر قانونی طور پر بدحل کیے جانے والا جو شخص ہے وہ ڈیمیجیز بھی کلیم کر سکتا ہے اور مین پریفٹ بھی کلیم کر سکتا ہے اور دخل یا بھی بھی کلیم کر سکتا ہے چونکہ وہ مالک ہے انڈر سیکشن ایٹ سپیسی ایٹین سیونٹی سیون وہ دخل یا بھی مانگے گا دخل یا بھی کے اندر ہی وہ ڈیمیجیز بھی کلیم کر سکتا ہے اور مین پروفٹ بھی کلیم کر سکتا ہے اور ایک بڑی اہم چیز ہے کہ بزریہ حق شفا دعویہ حق شفا کے ذریعے قبضے کی اگر پریئر کی گئی ہے کہ قبضہ دلوایا جائے کس وجہ سے حق شفا کی وجہ سے اور وہ دعویہ دائر کر دیا جائے بزریہ دعویہ حق شفا پوزیشن یعنی دخل یابی کی جو استعداء ہے اس کو مین پروفٹ کی پریئر کے ساتھ کنسولیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی تو ڈیٹرمن ہونا باقی ہے کہ اس کا حق بنتا بھی ہے یا نہیں یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ پیلڈی لاہور ہائی کورٹ پیج ہے فائی فورٹی ایٹ میں اور اگر ایکسچینج کیا گیا ہے تو بادلہ ارازی کی صورت میں جس پارٹی کو قبضے سے محروم کر دیا گیا ہے وہ پارٹی بھی مین پروفٹ کی حق دار ہوگی اور وہ کلیم کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی نائنٹی نائنٹی ون پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج ہے تو فیفٹی ٹو میں بنیادی طور پر غیر قانونی طور پر ایک پارٹی کا بے دہل ہونا اور غیر قانونی طور پر ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کو بدہل کرنا اور اس جائدات سے منافع کمانا جائز نہیں ہے اور یہی سپیرٹ ہے مین پروفٹ کی ڈاکٹر آئین کی یعنی اس کا بنتا نہیں ہے وہ جائداد ہی اس کی نہیں ہے ناجائز قابض ہو گیا ہے اگر وہ منافع کمار ہے تو اس پہ اس کا حق نہیں ہے وہ حق ہے اصل مالک کا جس کو کلیم کرے گا یہ چند چیزیں تھی مین پروفٹ کے سیول سوٹس کے اندر جو ہم کلیم کرتے ہیں اس کے حوالے سے شکریہ کلیم کلیم